اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو لے کے ہوں چکری روڈ پہ جہاں پہ آج کل بہت ساری سوسائٹی ہیں بن رہی ہیں تو آج میں آپ کو عبداللہ سٹی جو کہ ایک بہت شندار سوسائٹی بن رہی ہے میں اس کا وزٹ کراتا ہوں ویورز یہ جو راستے میں پیچھے گزری تھی سوسائٹی یہ بلیو بارڈ سٹی تھی اس کا انشاءاللہ آپ کو کل وزٹ کرواؤں گا تو ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں عبداللہ سٹی اس کا ہم وزٹ کرائیں گے یہ مہنچ چکری روڈ ہے چکری انٹرچینج کی طرف سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو راستے میں آپ کو ویو بھی دکھاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو وزیعتور پہ جو ہے وہ عبداللہ سٹی کا پتہ چلے تو ویورز یہ ہم بلیو بارڈ سٹی سے تھوڑا آگے آگے ہیں یہاں پہ آگے یہ جو آپ کو اریا نظر آ رہا ہے سوسائٹی یہ کھنیال ٹاؤن ہے یہ بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے اس کا بھی ہم کل آپ کو وزٹ کرائیں گے تو اس سے آگے جا کے یہ آگے آ جائے گا عوامی کمپلیکس عوامی کمپلیکس سوسائٹی جو ہے ویورز یہ عمران خان نے جو غریب عوام کے لئے بنائی تھی وہاں پہ پچاس ہزار گھر بن رہے ہیں یہ ویورز وہ اریا ہے عوامی کمپلیکس جو یہاں پہ پچاس ہزار گھر بنیں گے جو بے گھر افراد کو گھر یہ ہمارے وزیراعظم صاحب دے رہے ہیں یہ یہاں پہ آفیس ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا عوامی کمپلیکس کا تو شروع میں جب ہم سٹارٹ ہوئے تھے تو آپ کو بلو وارڈ سٹی راستے میں مارے آئی تھی پھر ساتھ ہی گنیال ٹاؤن آیا تھا پھر یہ عوامی کمپلیکس یہ ساری وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ پچاس ہزار گھر بنیں گے بے گھر افراد کے لئے یہ وہ اریا ہے تو اس سے آگے جا کے ساتھ ہی عبداللہ سٹی آ جائے گی یہ ایریا پہلے دیکھ لیں یہاں سے بلو وارڈ سٹی کی بیک سے رنگ روڈ بھی یہاں نظر دیکھ سہی نکل رہی ہے آنے والے وقتوں میں یہ بہت ہی اچھی سوسائٹیز ہوں گی مزے کے بعد یہاں پہ آپ پلارٹ کسٹوں پہ بھی لے سکتے ہیں عبداللہ سٹی پہ ہم پہنچ کے تو آپ کو عبداللہ سٹی کا وزٹ کرائیں گے عبداللہ سٹی کا اتوار کے دن کمپنی کے طرف سے عوام کو وزٹ کرائے جاتا ہے اور کھانا بھی ان کو کھلائے جاتا ہے تو عبداللہ سٹی کے آنر جو ہیں وہ بھی آئیں گے چودری آسم صاحب ہیں دولہ سٹی کے آنر اور مزید کی بات یہ ہے کہ چودری آسم صاحب پوری سوسائٹی کا جو رکبہ انہی کے نام ہے یہ ویورز آپ کو نظر آ رہا ہم سوسائٹی میں انٹر ہو چکے ہیں یہ چودری آسم صاحب اور ان کے ساتھ گاڑیوں اور پیچھے لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں میں اس سوسائٹی کا وزٹ کرنے عارتوار کو وزٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو ویورز کچھ دیر بعد میں آپ کو اس سوسائٹی کا مزید ویو دکھاؤں گا پھر جو اس کا پلان ہے انسٹالمنٹ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ایک اور ہمارے دوست ہیں حماد احمد صاحب جو کہ اس سوسائٹی کے بارے میں ان کو کافی معلومات ہیں وہ ان سے بھی اس سوسائٹی کی معلومات لیں گے تو ویورز میری ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل کی سمجھ آسکے حماد احمد صاحب سے آپ ڈیٹیل لیتے ہیں چلو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے لی ہم عبداللہ سیٹی کے اوپر آئے ہوئے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ ویڈیزٹ پہ ہیں عبداللہ سیٹی کی تھوڑی سی بارے میں بتانا چاہوں گا کہ عبداللہ سیٹی یہ ایک ایسا پرجیکٹ ہے یونیک پرجیکٹ ہے اور بہت سی سوسائٹی ہیں اس روڑ کے اوپر چکٹی انٹرکسین سے تقریباً سات کلومیٹر کے پاس دیتے ہیں نیو ایرپورٹ سے تقریباً دیس کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہاں پہ اگر ہم فسیٹی کی بارت کرتے ہیں تو یہاں عبداللہ سیٹی میں یہاں اس کے ساتھ ہی رینجر ایڈ پارٹر ہے کیڈٹ کالیج ہے الہرم سیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی اور بلیو ورڈ سیٹی کے درمیان میں واقع یہ عبداللہ سیٹی ہے اچھی باج یہ ہے کہ عزیز بلڈر کے پرجیکٹ ہے یہ اور انہیں نے استفیارے بھی بہت سے پرجیکٹ کیا کر اور بہت سے سوچائٹیوں میں کام کر چکے ہیں تو یہاں پہ اچھی باج یہ ہے کہ اس کے جو آنر چودری آسم صاحب ہیں اور جو لینڈ ہے یہاں جس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی آنر ہے جس کا نام ہے چودری آسم ان کے نام کے اوپر ہے انہوں سی مدی ہوئی ہے لینڈ کی باقی سب بھی پراسس میں انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا تو اگر ہم اس کی ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے کم ریٹ کی اوپر ہم بلے سمارٹ کی بات کرتے ہیں فارم آس کی بات کرتے ہیں ساڑھے تین ملے پانچ ملے ایک کنال کے پلاٹ آپ کے لیے حوالے والے موجود ہیں یہاں پہ تو آپ بھی ہم وزٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہیں اب جائیں گے تو یہ دو سائیڈ ہیں اس کی یہ ساتھ لیپٹ اور رائیڈ پہ کمرشل ہے گیا ہوگا تو اس سے آگے جو انسا ریزیٹرشل پلاک آتے ہیں یہ سٹارڈ میں جتنا بھی یہ کمرشل ہے ابھی مختلف لوگ ہیں مختلف ڈیلر ہیں وہ اپنے اپنے کنٹینر بھی یہاں بھی رکھے ہیں یہاں بھی بکنگ کریں تو باقی یہ کہ اس کا جو حبداللہ سٹی کا پروجیکٹ ہے سر یہ انہوں دے جو فارم سٹارڈ کیا ہے اس کو تقریباً ابھی تھوڑا سو ہے آپ سمجھے کہ جنواری رسمبر 2019 سے سٹارڈ ہوئے بڑی تیزی سے اس کا کام ہو رہا ہے بہت سے بلاک ہیں یہاں بے چار پانچ قسم کی بلاک باقی جتنے بھی بلاک ہیں وہ یہاں میں ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سر یہ عزیز بلڈر یہ عزیز بلڈر کا پروجیکٹ ہے عزیز بلڈر کے بارے میں تھوڑا سب تھوڑا کہنا نے بیریہ میں بھی کام کیا اور بھی بہت سے جگہ رہے ہیں عزیز بلڈر بیسے کہ نہیں جو سوسائٹی کے آنر ہیں چوہدری آسنم سامون کے والد ساتھ ہے اللہ آپ کو جنا نصیب ہمائے لیک ان کی کمپنی تھی اور انہوں نے اس عزیز بلڈر کو منایا تھا تو یہ جو سوسائٹی ہے جہاں ابھی ہم پہنچے ہیں یہ سامنے اگر ہم واد کرتے ہیں یہ رائٹ سیٹ پہ تو یہ سر قائد بلاک آ رہے ہیں یہاں پہ عزیز بلاک ہے سیٹ پہ اور دیفنس بلاک آگے رہے گا دیفنس بلاک پیچھے رہ گیا یہ عزیز بلاک ہے یہ اپنا قائد بلاک ہے اور جو آگے ہم جائیں گے وہ سامنے آپ کو پاڑی نظر آ رہی ہے اس کو سر ایرز بیو بلاک کا نام دیا گیا اس کو اسی طرح وہ نیچرل ویہ میں ہی چھوڑیں گے ابھی ہم اگر ہم وزٹ پہ آگے جائیں گے تو دائیں گے ٹوٹو روڈ سوارا بنی ہی ہیں ساری وہاں پہ اور تک انہوں نے اس کو بنا دیا ہے اور اس میں ایک اور اچھی باز یہ ہے کہ سر ہر بلاک کے سامنے آنا ایک کمیرشل ایریا جیسے یہ ملاحظت مرزم پر یرائی سے پہ اگر بھر رہے ہیں قائد بلاک ہے تو اس کا اپنا ایک وہاں کا ہر بلاک کے ساتھ مطلب ہر چیز ہر فسیلٹی جو بھی ہر سوسائٹی کے اندر پائی جاتی میں دی جا رہی ہے یہ سمجھے سر جو پاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ایرز بیو بلاک ہے اس کے جو بیک سیڈ ہے نا اس کے بیک سیڈ پہ فارم آؤس ہیں یہاں پہ اور فارم آؤس ہیں وہ تقریباً آپ کو تین کنال کا بھی ملتا ہے پانچ کنال کا آٹھ کنال کا فارم آؤس ہیں اور ان کی جو پرائیس کی بات کرتے ہیں بہت ریجنرال پرائیس میں ملتا ہے اگر ساڑھے تین کنال کی آپ بات کرتے ہیں تو تین تیس لاکھ پی پانچ کنال کا پچاس لاکھ میں آپ کو ملتا ہے اسی طرح مطلب بہت کم ریٹ کے اوپر میں رہے یہ ایک ایسی جگہ ایسر اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ ساتھ وزٹ کریں تو بیو ورڈ اور کھنیال یہ ساتھ یہ آگی ہے سیڈ پر مزار جڑیں اور یہ جو ہیل بیو بلاگ ہے اس کے پیچھے بلیو ورڈ کی جو صحیح اوریجنل زمین جو ان کی سٹارڈ ہوتی ہے اس کے بیک سیڈ پر ہے تو آپ نے دیکھا یہاں باہر روڈ سے آپ جیسی انٹرنس ہماری یہ تو روڈ کے دونوں سیڈوں پر لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر عبداللہ سیٹی موجود ہے اور اگر ہم دیکھیں زمین کی بات کرتے ہیں تو سب سے اچھی آپ لوکیشن بھی دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں بلکل زمین بلکل سیمپر سادی ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو انشاءاللہ چار سال کے ان کا پلان ہے چار سال کے اندر یہ بنا کے بھی دے رہے ہیں اور ابھی ان کے ایک پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہی یہ جو بلاگ ہے اس بیو بلاگ کے سامنے یہاں اس ایرئے میں دو سو گھراؤں کا کام بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر اگر آپ ایک بندہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے سنگل سٹوری تو وہ پینتیس لاکھ روپے میں ہم آپ کو پیشنے آگلے چار سالوں میں بنا کے دیں گے اور اسی طرح ایک شخص ڈبل سٹوری اگر گھر بنانا چاہتا ہے ابداللہ سیٹی خود بنا کے دے رہی آپ کو ڈبل سٹوری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پلات تو دیے جاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کی پاس فیزیکری زمین نہیں ہوتی یہاں جو چوہدری آسم صاحب ان کی نام کے اوپر چودان زار کنال جا گئے ابداللہ سیٹی میں موجود ہے اور یہاں پہ صرف فائل نہیں بکتی بلکہ پہلے دن آپ کو پلات اور بلات نمبر الارٹ کیے جاتے ہیں برزب الازہ آپ نے پیمنٹ دی بارہ لاکھ کا پلات ہے ہم اس میں کچھ ڈیلر لوگوں کو یا پرائز بارہ لاکھ کتنے مرلے کا پلات ہے پانچ مرلے کا پلات آپ کو بارہ لاکھ میں ملتے ہیں انسٹالمنٹ پہ داؤن پیمنٹ اس کی دو لاکھ پہ باقی باقی منتری اس کی کیسے دس سے بارہ ہزار پہ برمجو جہاں چار سال کا پلان چار سال کا پلان بارہ ہزار بارہ ہزار دیلر اگر ہم کرتے ہیں تو ان کو آج دو لاکھ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے بارہ لاکھ دس لاکھ توٹل جیزی تو انڈ ڈیوزر کو بارہ میں بھی دے سکتے آپ کا اپنا کوئی دوست اقریبی ہے جو بھی آپ بینیفیڈر کے ساتھ دے سکتے اور اس کی فائل بغیرہ اس کی پہلے دن آپ کو فائل پلات اور پہلے دن مل جاتا ہے جب آپ دو لاکھ جمع کراتے پہلے دن مل جاتا ہے جب آپ رقم اس کی پوری ہو جائے تو کیا اس کی ریجسٹی انتقال اور قبضہ اگر ایک شخص ہے وہ سر آج پوری ایمونٹ دیتا ہے فرزمبر بارہ لائکھ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے دس بارہ 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 دس لائکھ دیتا ہے تو ہم اس کو پہلے دن ریجسٹی انتقال اور قبضہ دیں ٹھیک ہوگئے یہ آر ڈی اے کے اندر بارہ